اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں آپ کے لئے ریمیڈی لائی ہوں وہ آپ کے ہاتھوں کے لئے اور پاؤں کے لئے جیسا کہ سب کو بتا ہے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں تو بہت سے لوگوں کے خراب ہیں ویسے بھی سردیوں میں سکن ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ زیادہ کافی لوگوں کو یہ ایشیو ہوتا ہے درائنس سے سکن پھٹنا چرو ہو جاتی ہے آپ گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی کریم کوئی بھی موسٹرائز کریم گھر میں تو ہارپندے کے کوئی نہ کوئی کریم ضرور ہوگی میرے گھر میں تو یہ تھی اس لئے میں یہ یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ایک کریم لے لے جو میں یہ لوشن آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کے گھر میں سمام چیزیں موجود ہوں گی لیکن اس کے لئے آپ نے نا ویسرین یوز نہیں کرنے آپ نے لوشن بنانا ہے تو آپ کو ایسے ہی کوئی کولڈ کریم کی ضرورت ہوگی بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بنتی ہے میں آپ کو بنانا بھی بتا دوں گی اور لگانا بھی بتا دوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ ایک ویک کی بنا لیں جب آپ کی سکن کو وہ سوٹ کار جاتی ہے کیونکہ یہ جسم کے جس حصے میں بھی آپ کو ڈرائنس ہے بعض لوگوں کو پیچز ہوتی ہیں ڈرائنس کے اس سے وہ بھی ختم ہوں گے تو میں نے یہ والی کریم دیئے اگر آپ دوسری کو یور کریم لے رہے ہیں یا آپ کی سکن زیادہ پھٹی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ گلیسٹرین یا ایک چمچ جو میں چیزیں بنا رہی ہیں اس میں ایک چمچ آپ گلیسٹرین کی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس کے لگانے سے آپ کی سکن بہت حد تک نرم بھی ہوگی جیسے نیلز کے پاس بھی کئی لوگوں کی سکن پھٹی ہوتی ہے میں نے کافی لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا ہے کہ پاؤں کی تو ایک الگ بات ہے لیکن ہاتھوں کے نیلز کے پاس کافی لوگوں کی سکن پھٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت یوزفول ہے اور ایک چمچ میں نے کریم کی لیے اور اس میں مچ الویرہ جل لیے اور اسے اچھی طرح مکس کا لیے جو بھی چیز آپ ڈالتے ہیں اس کی بلنڈنگ اچھی طرح کریں جب وہ بلنڈ اچھی طرح ہوگی تو آپ کی سکن پر اس کا ورک اچھا ہوگا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ویٹیمن ای کا کیپسول کیپسول کا تو آپ کو بتا ہے کہ ویٹیمن ای کی کیپسول کی کتنی فائدے ہیں تو کیپسول ڈالنے کے بعد میں دوبارہ سے اسے بلنڈ کروں گی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم مطلب ویسلین ڈوشن یا پھر کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم جوز کرتے ہیں تو جب سکن کافی ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جوز کرتے ہیں حالانکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے جب بھی ہم اپنے ہینڈ واش کریں اس میں ابھی پانی کی نمی ہو تو ہم اس کے اوپر لوشن اپلائی کر دیں سردیوں میں ہماری سکن اس لیے بھی زیادہ پھٹتی ہے کہ ہم پانی کا بھی خیال نہیں رہتی بارڈی میں موسٹرائزنگ نہیں ہوتی تو سکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے بارڈی پانی زیادہ سے زیادہ پی ہے چاہی گرمی ہو چاہی سردی ہو گرمی میں یہ تھوڑا ایکسٹرا پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کافی ہاتھ تک مطلب یہ آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے اور سافٹ بھی کرتا ہے جی تو آپ جب لگائیں گے تو آپ کو اس کا اثر ہوگا اور آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ پاؤں پہ لگا رہے ہیں تو آپ پاؤں پہ اس وقت لگائیں جب آپ ساکس بغیرہ پہن لیں تو دن میں دو اور تین دفعہ آپ ہاتھوں پہ اسے لگاتے رہیں برتند ہوتے ہیں سب سے زیادہ تب ہمارے ہاتھ جو وہ ڈرائی ہوتے ہیں کیمیکالی ہوتے ہیں سابنی یوز کاری ہوتے ہیں سرف یوز کاری ہوتے ہیں جب کپڑے دھتے ہیں برتند ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لازمی لوشن لگائیں مہنگی سمہنگی کوئی بھی آپ کریم یا لوشن لے لیں وہ بھاڑی بھی تب بھی ورک کرتے ہیں جب آپ انٹرنلی بھی ٹھیک ہوں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی بھی پھینے اس کے ساتھ اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جو امید کرتی ہوں کہ یہ سمپلی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو بنانا بلکل آسان ہے تو آپ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھنے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے کچھ دنوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا ملتے ہیں ایک نیو ڈے اور نیو ریمیڈی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ